کہ بیاسی ہزار وارڈس میں سے ہم نے اگر ڈائی سو جیت لیے تو ریاست کی سیاست کے اہوانوں میں سلزل آ گیا تو یہ جو سیکولرزم کا کری چہرہ ہے اسے بے نقاب کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو انگلیاں ہماری طرف ان کی اٹھتی ہیں ہمارے بنیاد پر ہمارے قدوں میں کھڑے ہو کے اقتدار حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد تم کو پیٹے دکھائی دیتے ہیں ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے ہماری محنتوں کا اعتراف کیا ہے ہمارے کیڑر کے خلوص ان کے عیسار اور ان کے قربانی کو سلام کے طور پر یہ ہدیہ کامیابی ہمارے لوگوں کو اسٹی پی آئی کو پیش کیا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ ہم خوش ہوں جشن منائیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا اصل امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے ہم نے جو دعوے کیے ہیں جو کام کیے ہیں اور جب امیدوں آرزوں خواہشوں تمناوں کے ساتھ آپ کے وارڈ کے لوگوں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے وہ آپ کے لئے اب ایک امتحان کا آغاز ہے اور آپ کو اس امتحان میں اب کامیاب ہونا یہ ایک چیلنج ہے اب آپ کے لئے آپ کا چہرہ اب آپ کے بیچ اب پارٹی کا چہرہ ہوگا اس چہرے کو آپ سواریں گے خوشنما بنائیں گے اسے داغدار نہیں کریں گے پارٹی یہ آپ پر اعتمار رکھتی ہے اور یہ یقین صحابہین اکرام 82 ہزار کے قریب کرناٹک میں گرام پنچائتوں کے وارڈ ہیں ہم نے 275 کے قریب جیتے ہیں بلا شبہ یہ 300 گناہ زیادہ ہے بلا شبہ یہ بہت اہم جیت ہے ایس ڈی پی آئی کے پرٹیکل کیریئر کے لیے یہ ایک مائل اسٹون ہے ایک میل کا پتھر ہے اس میں کوئی دوڑ آئے لیکن ایک بات حیرتناک ہے کہ 82 ہزار وارڈز میں سے ہم نے اگر 2500 جیت لیے تو ریاست کی سیاست کے اہوانوں میں سلزلہ آگیا صرف 200 وارڈز سے صرف 200 سے ارے ہم نے ابھی پڑھنا چمو کیا یہ 82 ہزار میں سے 80 ہزار وارڈ بھی ہم جیتیں گے تم ڈائی سو سے نر دیں تم ڈائی سو پہ کہتے ہو پاکستان زندہ بات کے نارے ہی رہے لگا دیئے تم ڈائی سو پہ کہتے ہو مسلمان کی پارٹی جیت گئی صرف ڈائی سو پہ کیوں خوف زدہ ہو بھائی کانگریس کیوں خوف زدہ ہو بھائی جی ڈی ایس کیوں خوف زدہ ہو بھارتی زندہ پارٹی ہم نے بیج بویا تھا اور ہم ایک کوپل بن کے اس بیج کی ایک کوپل بن کے ابھی ہم نے صرف سر بھارا ہے اور ایوان سیاست میں سنزل آ گیا جس دن تلاور ترق بن گئے ان تباہ ممبر و بیلوں کو اکار جاتے ہیں کہا کہ مسلمانوں کی پارٹی کرناتک نے جیت گئی کیا ہوتی ہے ہی تو کی پارٹی مسلمان کی پارٹی سکھتے پارٹی ارے اگر ایس ڈی پی آئی کے پریزنٹ کا نام مہین الدین کٹی فیضی ہے مسلمان نام ہے وہ مسلمان ہے تو کیا ایس ڈی پی آئی اس وجہ سے مسلمان ہے کہ اس کی پارٹی کا پریزنٹ وہ مسلمان ہیں اور اگر یہ ٹرائٹیریا ہے اس بلک میں سیاست کو نابنے کا پہمانہ یہ ہے کہ پارٹی کا صدر اگر مسلمان ہو تو وہ پارٹی مسلمانوں کی پارٹی ہے اگر یہ کوئی پہمانہ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اس بلک میں تمام سیاستی پارٹیا ہنڈووں کی پارٹیا ایک بھی نہیں ہے مسلمان بسم اللہ الرحمنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کریٹیریا یہ ہے کہ پیادت کسی پارٹی کی کسی مذہب کے ہاتھوں میں ہے مذہب کے آدمی کے پاس ہے تو وہ اسی مذہب کی ہے اگر یہ کریٹیریا ہے تو پھر اس بلک میں آپ بتائیے آزادی کے بعد سے اب تک وہ جو سیکولرزم کے خود کو مسیحہ کہتے ہیں جو سوشلزم اور جبوریت کے مسیحہ کہتے ہیں وہ کاؤگریس پارٹی جس کو آپ اپنا مسیحہ سمجھ دے تھی اس بلک کے مسلمان اس ملک کے دلک اس ملک کے پسبادہ اس ملک کے قبائلی جنہوں نے اس کو اپنا سر کا تاز بنایا تھا ایک بھی مسلمان سکھ عیسائی دلک کبھی کیا کاؤگریس پارٹی کا صدر ہوا ہے پچھتر سال میں بتائیے اس کے برقس انیس سو چھانیس میں جب ملک آزاد ہو رہا تھا اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ملک کو اب آزاد ہو جانا ہے اگلے سال تک اس وقت مولانا ابوالکلاب آزاد آخری صدر تھے اس وقت کاؤگریس کے گردن پکڑ کے مولانا آزاد کو مہتما گادی نے کاؤگریس کی سلمان کو دیکھا ہے کہ وہ بن گیا ہو اس کا صدر سواجوادی پارٹی مولانا سنگھ یادو آزاد خان ملکے بنائی تھی اکتر پردیش میں خون شامل ہے آزاد خان سواجوادی پارٹی کو قائم کرنے میں پارٹی کی صدارت بدلنے کا نام نمبر آیا تو مولانا سنگھ یادو کو اپنا بیٹا دکھائی دیا اور آج وہ قربانیا دینے والا شخص اسی پارٹی میں رہتے میں تس مہینے سے جیل میں ایڑیا رہا ہے اور اکھلیت یادو کو توفیق رہی ہے کیا وہ ہندو وں کی پارٹی رہی ہے کیا بہجر سبان پارٹی میں کوئی عارف محمد خان درہ در پارٹی میں رہے کیوں نہیں بن گئے صدر یہ دیوے گوڑا جی یہاں موجود ہے صدارت بدل لے نمبر آتا ہے بیمار ہو جاتے ہے چینج کی ضرورت دے جاتی ہے بیٹا دکھائی دیتا ہے کیا مسلمانوں نے کرناتک کے جی ڈی ایس کو کبھی ووٹ دی کہ اقتدار ارے مسلمان ہی تھے جن کی وجہ سے دیوے گوڑا اس بھلک میں چیف میسٹر سے وزیر آدم تک کا سمر نہ کر پائے ہمارے بنیاد پر ہمارے کندوں میں کھڑے ہو کے اقتدار حاصل کرتے ہو اس کے بعد تم کو پیٹے دکھائی دیتے تو مجھے نام بتائیے ساٹھ ستر پولیٹیکل پارٹی مین اسپین کی پولیٹیکل پارٹی ملک میں ہن جمعہ سے لے کے جروب تک ایک پارٹی کا نام بتائیے جس میں قابل ترید مسلمان اور دوسرے بظاہب کے لوگ ہونے کے باوجود ان پارٹیوں کے تدار اعلیٰ تک کسی خیر ہندو کی ایک ہو جی تو آپ نے کبھی نہیں کہا گیا ہندو کی پارٹی کیوں نہیں کہا اگر یہ کرائیٹی ریا ہے کہ فیضی اگر سٹی پی آئی کا سنر ہے تو اس پہ انگلی اٹھائی گیا آپ مسلمان کی پارٹی ہے اگر یہ کرائیٹی ریا ہے کہ اس ملک کی تمام پارٹی ہندو کی پارٹی ہے پھر کوئی سیکولر پارٹی نہیں دھکوصلہ بنا دیا گیا سیکولر ریزم کو جھوٹ بولا سیکولر ریزم کے جان پر اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں یہ 275 ہمارے گرام بنچایت کے جیتنے والوں کے جو داداد ہیں اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں آج کوئی سیکولر پارٹی موجود ہے تو دعوی کرنے کا حق ہوں اور میں شبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جواب دیجے ورنہ کہ ان کا سیکولر ریزم کا جائیٹی جاتے ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹنگ دیتے ہم نے کہا بھارتی پارٹی ہندو کی پارٹی کھل کے بولنے لگے ہندو کی پارٹی باقی چھپ کے بولتے ورنہ یہ انٹینی نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ مسلواروں کا بہت زیادہ نام لے کی وجہ سے ہار گئی ہم کو ہندو طوا کو پرپورٹ کرنا پڑے گا پانچ اگس دو ہزار نیس کو شلال نیاز کرنے گیا اس ملک کا وزیر آزم غیر قانونی طریقے سے رام مندر کا شلال نیاز اس دن کر رہا تھا اس دن کاؤگریز کہہ رہی تھی دلی میں کڑھے کہ رام مندر کے راستہ تو ہم نے صاف کیا ہم کو بلایا نہیں ہم کو دعوت آب نہیں دیا یہ کاؤگریز بول نہیں تو یہ جو سیکولرزم کا کری چہرہ ہے اسے بے نقاب کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو انگلیا ہماری طرف ان کی اٹھتی ہے جن کے پیروں کے نیچے سے ہمارے لیڈرز ان کے گھروں پر ایڈی کے چھاپے پڑھ رہے ہمارے نوجوان جو خدمت میں کوئی امتیاز نہیں پڑھتے اسی کل بربہ میں بی جے پی کا وارڈ کاؤنسلر بر جائے اس کے ماباپ اس کا انتیم سلسکار کرنے سے انکار کر دے تو ایس ٹی پی کا کیڑر جاتا ہے اور اس کا انتیم سلسکار کرتا ہے وہ پولیس جو آج ہمارے اوپر انزام لگاتی ہے اس پولیس کا سر بر جائے تو ہمارا کیڑر جاتا ہے اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ٹیرر سترہ لڑکے ہمارے نیس کے انزام میں بے قصور جے چھاپوں کی بات میں نے چھاپے روز آرہا ٹیلی چھاپے چھاپے سو کروڑ آگئے ڈیڑھ سو کروڑ آگئے ٹیرر ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے ترکی کی ٹیرر اورگنیزیشن سے جڑ گئے آئی 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 ہتھیاروں کی ٹریڈنگ دے رہے ہے کتنے انزام ہیں مگر سی بی آئی سے لے نائی تک اور نائی لور سی آئی ڈی سے لے پولیس تک اور سب سے لے مگر مجھے ان سے شکایت نہیں ہے ان کو تو ہم سے خوف زدہ ہو نہیں ہے مجھے شکایت ان لوگوں سے ہے کہ جو جا 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 ادلی اٹھی ہے پی ایف آئی کی طرف یہ امیلی اٹھانے والا جھوٹا ہے وہ جو جانتے ہیں کہ جو زباد کھلی ہے پی ایف آئی کے خلاف یہ جھوٹے کی زباد ہے سب جانتے ہیں پورا ملک جانتا ہے کرمنل سبک کے گھڑے ملک کے اوپر آمرے بیٹے ہیں اور گھڑا جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا انگلی اٹھائے گا تو جھوٹی ہوگی اور جب یہ جھوٹے پی ایف آئی کی طرف یہ جھوٹے انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ میں سے بہت سے سچے بھی ان جھوٹوں کی بات وہ سچا والدیتے ہیں تب تب تکلیف ہم نے قدم اٹھائے ہیں نادا نستگی میں نہیں اٹھائے ہیں اقتدار کی حمص میں نہیں اٹھائے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے کہ ملک کو ضرورت ہے ایک ایسے گروپ کی ایک ایسے تب کی ایک ایسی جماعت کی ایک ایسی پارٹی کی جو ملک کو ایک حقیقی اور سچی آزادی کے ساتھ ہم کنار کر کے اہل وطن کے درمیان محبت اور خوت پہ رشتہ قائم کر کے موافع کی مذہبی تقسیم کر سکے اس کی ایک ضرورت ہے جس کا تجزیہ کیا ہے اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جان کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے لئے دینی ہوں ہم جان دے لیکن خون دل دے کے نکھا رہیں گے روح برگ گلاب خون دے کے نکھا رہیں گے روح برگ گلاب ہم نے گلسن کو سجانے کی قصد اس لئے ہمارے ستنہ نوجوان بیور کی جیلوں میں موجود ہیں اس لئے ہمارے نوجوان اتر پردیش کی جیلوں میں موجود ہیں اس لئے ہمارے نوجوان ملک کی تباب ریاست پر نظر رکھی جاتی ہے دنی بیبی اور تباب لیکن کوئی بدا خدا کی قسم اگر یہ کانگریس کے ساتھ ہوا ہوتا نا آدھی سے زیادہ کانگریس ختم ہو چکی ہوتی اب تک ایس بی پی آئی کے جیالوں کو سلاب کرتا ہو ایک نگور کر ہمارا پانچ سے آگ یہ مقصدیت کا تیقن ہے یہ کامیابی کا یقین ہے اور اپنے آگ کو حق میں ہونے کا یقین ہے کہ اتنی تمام پریشانیوں کے باوجود ہمارا کیڈر کے بائے استقلال میں ایک بار تغلزل پیدا نہیں ہو سوچ کے دیکھیں تین بار آر ایسیس میں پابندی نہیں جرت نہیں ہوئی آر ایسیس والوں کی اس پابندی کے دوران کے سڑک پہ آکے کھڑے ہو جاتے سوچ کے دیکھ لیجئے انیس سو اٹھالیس سے لے انیس سو چھہتر تک تین بار پابندی لگی اپنے اپنے پیلوں میں جا کے بند ہو گئے تھے یہ خاکی نیکرداری لیکن پی ایف آئی کا جیانہ تباہ حضابات کے باوجود سیرا سپر ہو کے آج ہی سڑک میں موجود ہے دھٹا ہی یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کو اس ڈیریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں جس ڈیریکشن میں لے جانے کے لیے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے ہمارے داریشن نے اس ملک میں فاسی کے پندے چھنکے ملک کو آزاد کرایا تھا جس غرص سے آزاد کرایا تھا ابھی وہ غرص پوری نہیں ہوئی ہے اور اس غرص کو پورا کرنے کے لیے ایس ٹی پی آئی بیدان میں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو اگر یہ وہ سہر نہیں ہے یہ وہ صبح آزادی نہیں ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا تو اس صبح آزادی پیدا کرنے کا پورا تیقبل ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ وہ سورج سڈی پی آئی کے نوجل آ تکالے جس کی توقع ہمارے بزرگوں نہیں کی تھی اور آج پورا بلک ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نمائندگی نہیں دی آپ نمائندگی دی جئے تو کہتے ہیں ویڈی بیلیٹی کرائیٹی ریا ہے ٹکٹ دینے کا کہ آپ جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس پنچائت میں تو یہ ساتھ جیت نہیں سکتے یہ پارٹی جیت نہیں سکتی اس لیے ان کو ٹکٹ یہ تمام جگوں پر ہی ہوتا تو ٹکٹ نہیں دی تے آپ اس لیے کہ مینیبیلیٹی نہیں موسیقی